تو ہرنی کی شروعات میں ہمیں تیر کی پلوئی کو دیکھتے ہیں جس کو بینک کی طرف سے ایک نوٹس ملتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کا لون نہیں بڑھا تھا یعنی کہ جو پیسے انہوں نے گھر بنانے کے لیے بینک سے لیے تھے وہ واپس نہیں کیے تھے اس لیے بینک اب ان کے گھر کو نلام کرنا چاہتا تھا پلوئی کے مام پہلے ہی مر چکی تھی اور اس کے ڈیڈ کی بھی کچھ دن پہلے ایکسیڈن کی وجہ سے موت ہو گئی تھی مگر بینک اس کے ڈیڈ کی کیس کو یہ بتا کر پیسے نہیں دیتے یہ جان پوچھ کر انہوں نے خود اپنی جان لی ہے اس لیے وہ ان کو انشورنس کے پیسے نہیں دے رہی تھی پلوئی کے حالت بہت خراب تھی یہاں تک کہ اس کی کالج کی فیز جمع کروانے تک کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھی وہ بینک میں کال کر کے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا اب کلوئی اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور خود سے ملنے کا کہتی ہے دوسری طرف ہمیں کلوئی کا بھائی اور اس کا دوست روس دکھائی جاتا ہے جو پیسوں کی وجہ سے بہت پریشان تھی اس لیے وہ ایک دکان میں چوری کرنے کا سوچتے ہیں ان کے پاس ایک پلاسٹک کی گن بھی تھی اب جب روس گارے سے اتر کر چوری کرنے دکان کے اندر چارا آتا تو ایک آدمی دکان سے نکل کر روس پر گن چلا دیتا ہے جس سے وہ وہی پر گر گیا تھا کلوئی کا بھائی جو گاڑی میں بیٹھا تھا وہاں سے ڈر کر گاڑی لے کر پھاگ جاتا ہے کلوئی کا بھائی گھر آ گیا تھا پر اپنی بہن کو ساری بات بتاتا ہے کہتا ہے میں بہت بڑی مشکل سے نکل کر باہر آیا ہوں کلوئی اپنے بھائی کے زخموں کو ٹھیک کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آخری سے کچھ کیسے ہوا وہ بتاتا ہے تمہارے دوست روس کی موت ہو گئی ہے ہم دونوں ایک دکان میں چوری کرنے گئے تھے کلوئی یہ بات سن کر ایک دم سے حیران ہو گئی تھی کہتی ہے وات روس کیا مر گیا ہے وہ اس کا بھائی کہتا ہے میرے لیے کچھ بھی آسان نہیں تھا میں بہت بڑی مشکل میں پھنس چکا ہوں کلوئی کا بھائی اسی کہتا ہے مجھے یقین ہے تم سب دیکھ کر لوگی وہ کہتی ہے مجھے سوچنے دو گاری کہاں پر ہے جس پر روس اور تم چوری کرنے گئے تھے اس کا بھائی کہتا ہے میں نے اس گارے کو جلا دیا ہے مجھے صرف ایک ایک چیز بچا سکتی ہے اور وہ ہے روس کا موبائل اس کے فون میں ہم نے چوری کی ساری پلیننگ کی تھی ادھر دوسری طرح اس پرائم سنگ پر پولیس بھی آ گئی تھی انہوں نے روس کی لاش کو مردہ خانے میں بھیجوا دیا تھا ادھر پلوئی اپنے بھائی سے کہتی ہے کیا تم نے چوری کی پلیننگ فون میں کی تھی تم جان دے ہو تمہاری عمر کتنی ہے صرف پچیس سال اگر پولیس نے اس فون کے ذریعے تمہیں دھون لیا تو کیا ہوگا وہ تمہیں پکڑ کر لے جائیں گے اب مجھے کچھ سوچنے دو پلوئی اس فون کو دھوننے کا پلین بناتی ہے جو مردہ خانے میں تھا کیونکہ پولیس نے پرائم سین سے لیے ہوئے ثبوتوں کو مردہ خانے میں بھیجوا دیا تھا پلوئی جو کہ ایک میڈیکل کے سٹوڈنٹ تھی اسی لیے وہ پہلے ہی ان سب چیزوں کے بارے میں جانتی تھی وہ اپنے بھائی کو بتاتی ہے پہلے روز کی لاش کو مردہ خانے میں ایک باکس میں رکھ دیا جائے گا اور پھر اسے ملنے والے ثبوتوں کو وہ لوگ ایک جگہ پر رکھ دیں گے اور صبح ہوتے ہی میڈیکل جیتب کے بعد اس کی لاش اور ثبوتوں کو پولیس کو دے دیا جائے گا ہمارے پاس صرف یہی رات ہے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا یہ دوروں پہلے اس مردہ خانے کے بیلڈنگ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں مگر نہیں جا پاتے اب تب ایک لوی کے بھائی کو ایک لیڈی یاد آتی ہے جسے وہ پہلے نشا لیا کرتا تھا جو ایک لیننگ پہ کام کرتی تھی وہ اسے انکرک لیتی ہیں ایک ایسا نشا جس کو لیتی ہی جسم تھنڈا پر جاتا ہے اور دل کی دھرکن بھی آہستہ آہستہ چلنے لگتی ہے ایسا لگتا ہے کہ انسان مر گیا ہو لوی اب اپنے بھائی سے کہتی ہے میں اس نشا کی انجیکشن کو اپنے جسم میں لگاؤں گی تھوڑی دیر بعد میرا جسم تھنڈا ہونے لگے گا اور دل کی دھرکن کچھ وقت کے لیے بند ہو جائے گی کچھ دیر کے بعد وہ پولس کو کال کرنا انہیں کہنا کہ تمہیں روڈ پر ایک لاش ملی ہے جس کے بعد وہ مجھے مردہ کھانے میں بجوا دیں گی میرے میڈیکل چیک اپ کے لیے کہ پتا کر سکے میری موت کس بجا سے ہوئی اور پھر میں وہاں سے سارے ثبوت لے کر آرام سے گھر واپس آ جاؤں گی یہ سب کچھ کلوئی اپنے بھائی کو بچانے کے لیے کر رہی تھی اب وہ خود کو انجیکشن لگا دی ہے جس کے بعد اس کی آنکھ مردہ کھانے میں کھلتی ہے اب تک جو انہوں نے سوچا تھا بلکل بیسے ہی ہو رہا تھا اب جو وہ خوش میں آ دی ہے تو دیکھتی ہے اس کے جسم پر صرف سفید رنگ کی چادر تھی اور پاؤں پر ایک نام کا ٹیپ لگا ہوا تھا کلوئی ابھی بھی اس نشی کی اثر میں تھی خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی وہ دیکھتی ہے اس رات مردہ کھانے میں اور پی لاشا کو لایا گیا تھا وہ دروازے سے جھان کر جو پیتی ہے تو ایک آدمی تھا جو جل کر اس کی طرفی آ رہا تھا یہ یہاں پر ڈاکٹر تھا جو لاشا کا میڈیکل چیک اپ کیا کرتا تھا جس کا نام کورنر تھا اور یہاں پر وہ وہاں سے غلط کام بھی کیا کرتا تھا کورنر اب اسی کمرے میں آ جاتا ہے جدھر کلوئی تھی وہ در کر دوبارہ سے اپنے بیٹ پر لے جاتی ہے اور مو پر چادر کو لے لیا تھا کیوں ایک کافی زیادہ ڈری ہوئی تھی اسے یہ در تھا کہ کئی وہ پکڑی نہ جائے اب ہیر کورنر وہاں سے ایک لاش کو سٹریچر پر لٹا کر لے جاتا ہے کیوں ایک اس کے جانے کے بعد کمرے سے باہر نکل دی ہے اور ہر طرف دیکھنے نہیں تھی ایک کمرے میں اسی ایک لڑکی کی لاش نظر آ دی ہے جو پہاں زیادہ عجیب حالت میں تھی وہ اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی اب وہ وہاں سے ہی کپڑے لیتی ہے اور انہیں پہر لیتی ہے تب ہی کورنر جو کہ کمرے سے باہر آ جاتا ہے اسے باہر سے ایک بیل سنائی دی تھی وہ کنٹرول روم سے ہی باہر کے دروازے کو کھول دیتا ہے وہاں پر ایک آدمی تھا جو کورنر سے ملنے آیا تھا وہ آتے ہی کہتا ہے کہ تمہیں اس مردہ کھانے میں ڈرنے ہی لگتا تم اکینے کیسے رہ لیتی ہو اور کہتا ہے مجھے ایک لیور جگر چاہیے کلوئی بھی یہ باتیں سن رہی تھی جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ وہ آدمی یہاں پر کورنر سے جسم کے اندروں نے اسے لینے آیا ہے اور اتنا بتا کر وہ کورنر کو چلا گیا تھا اس کی جانے کے بعد کورنر نے سارے دروازوں کو اچھے سے بند کر لیا تھا کلوئی بھی وہاں پر اسی کمرے میں پہنچ گئی تھی جہتر اس کے دوست روس کی ناش کو رکھا گیا تھا وہ اس کی ناش کو دیکھتے ہی رونے لگتی ہے کورنر نے اس کی ایک لیور کو نکال لیا تھا مگر وہ ابھی بھی زندہ تھا یہ دیکھ کر روئی کافی ایران تھی اب وہ روس سے کہتی ہے سکر نہیں کرو میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گی بس شور مت کرنا کہ ہمارا یہاں پر کسی کو پتا چلے دوسرے کمرے میں کورنر ایک ناش کے اندروں نے جسم کے حصے نکالنے والا تھا جن کو نکال کر وہ بیچ دیا کرتا تھا جس کے مطلے اسے بہت سے پیسے ملتے اب وہ اس لاش کا آپریشن کرنے سے پہلے اپنی انگوٹی، گھڑی اور چابیوں کو ایک سائٹ پر رکھتا ہے کورنر کی ہاتھ میں جو کٹر تھا جس سے وہ لاش کو چیر پھار کر کے اس کے اندروں نے اس سے نکال رہا تھا اس کٹر کی آواز بہت دیس تھی کلوی سپاٹ کا فائدہ اٹھا دی ہے اور چابیاں لے کر وہاں سے باگ گئی تھی اب وہ روس کو ساتھ لے کر مین گیٹ تکا گئی تھی ادھر کورنر جب اپنے کام سے فارق ہوتا ہے تو وہ اپنی چابیاں ڈھومنے لگا تھا جو اسے نہیں ملتی تب ہی وہ کیمرے میں کلوی اور روس کو دیکھ لیتا ہے ابھی اپنے ساتھ جلدی سے ایک بے ہوشی کی زہریلی گیس کو لے کر ان کے پاس آ گیا تھا ادھر روس پی کی مت ہار چکا تھا اور کلوی سے کہتا ہے دیکھو میں اب اور نہیں چل سکتا میں جانتا ہوں میں نہیں بچوں گا تم یہاں سے اکیلی چلی جاؤں تب ہی ادھر کورنر آ جاتا ہے اس نے زہریلی گیس سے دونوں کو بے ہوش کر دیا تھا اب جب تبارہ سے کلوی کو ہوش آتا ہے تو وہ بیٹ پر خود کو بندہ ہوا پا دیا ہے اور ساتھی روس پی تھا جو ابھی بھی بے ہوش ہوتا ہے یہاں پر کورنر پی تھا کلوی اس سے کہتی ہے پلیز ہمیں آسے جانے دو وہ کہتا ہے لڑکی تم نے کیا سوچا تھا تم یہاں پر آؤ گی اپنے اس دوست کو بچا کر لی جاؤ گی ایسا نہیں ہو سکتا تم لوگ چوریا کرتے ہو لوگوں کو تنگ کرنا تمہارے لیے اہم بات ہے تم ابھی تو زندہ میں نے کسی کام کی نہیں مگر ہاں مرنے کے بعد لاکو کی ہو جاؤ گی میں تمہارے جسم کے سارے حصوں کو بیچ دوں کا جس کے بعد میں مجھے بہت سے پیسے ملیں گے پھر تمہارے جسم کے سارے حصے اور لوگوں کی کام آئیں گی جن کو زندہ رہنے کا حق ہے اب کورنر پلوئی کی آنکھوں کے سامنے روز کے جسم پر چاکو سے کٹ لگاتا ہے جس کے بعد وہ اس کے لیور کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے بہت دیر کے بعد آخر اس نے اپنا ہاتھ ڈال کر اس کے لیور کو باہر نکال لیا تھا اور ایک شاوپر میں رکھتا ہے ساتھی پڑے کڑر میں رکھ دیتا ہے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹھ پر فلوئی کا دل گھب رہا گیا تھا کورنر کے جانے کے بعد وہ خود کو کھولے کی کوشش کرتی ہے وہاں پر پڑے ہوئے کٹر سے اس نے اپنے ہاتھوں کے بیلٹس کو کھول لیا تھا کٹر کی آواز بہت تیز تھی جب کورنر تن بھی پہنچ جاتی ہے اب جب جلدی سے وہ دیکھنے آتا ہے تو ادھر پلوئی نہیں تھی وہ وہی پر چھپ گئی تھی وہ ایک چاکو پو لے کر پلوئی کو یہاں وہاں ڈھومنے لگتا ہے ادھر پلوئی کو لیکوڈ نائٹروجن گیس کا سلنڈر ملا تھا جس کو لے کر وہ اس کمرے کے پاس جاتی ہے جدر ثبوت رکھے ہوئے تھے اس کا لگ توڑ کر وہ اندر آ گئی تھی وہ اس باکس کو بھی ڈھومنے لیتی ہے جس میں روز کی ساری چیزیں پڑی تھی لیکن تب ہی ادھر کورنر بھی آ گیا تھا جس کو دیکھ کر کلوئی وائی پر چھپ جاتی ہے کورنر کو اس باکس سے روز کا فون مل جاتا ہے تب ہی اس کے سامنے کلوئی آ گئی تھی جو کورنر کے سامنے گن کر کے کہتی ہے کہ یہ فون مجھے دی دو جس پر وہ کہتا ہے یہ گن اصلی نہیں ہے اس سے مجھے مرڈ دراؤ ہم کبھی بھی ایسے اصلی گن کو نہیں چھوڑتے یا تو یہ نقلی ہے یا پیس میں کوئی گولی نہیں ہے مگر تب ہی پلوئی اس کی آگ پر گولی کا نشانہ لگا دی ہے جو پلاسٹک کی تھی جس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ دی تھی ادھر کورنر بھی اس کے پیچھے تھا کورنر اب روز کی ناش کے پاس جاتا ہے اور اس کے فون کو چہرے کی آگے کرتا ہے جس سے روز کے موبائل کا لگ کھول دیا تھا ادھر کلوئی بھی بھاگ دے بھاگ دے بیس پین میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر وہ بہت سے مریضوں کو دیکھتی ہے جو زندہ تھی مگر ان کے جسم کے کچھ اس سے گائب تھی کورنر نے ان کو اس لیے زندہ رکھا تھا کہ وہ ان کے جسم میں سے کوئی بھی اندرونی حصہ نکال کر بیچ دیتا تھا ادھر کلوئی کو مائک سے آواز آتی ہے جو کورنر کی آواز تھی وہ کہہ رہا تھا اب مجھے سمجھ آئی تم یہاں پر اپنے بھائی کو بچانے آئی تھی میں نے ساری ویڈیو دیکھ لیا ہے اب تمہارے بھائی کو بھی کوئی نہیں بچا سکتا یہ سن کر کلوئی کورنر کی آفیس میں جاتی ہے اور وہاں سے اپنے بھائی کو کون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ شاید میں یہاں سے زندہ نہ نکل پاؤں پر تم اپنا خیال رکھنا لیکن کچھ دیر کے بعد وہاں پر کورنر آ گیا تھا جس کے ساتھ اب اس کا ڈاگ بھی تھا ادھر سب باتیں سن کر کلوئی کا بھائی پولیس کے پاس پہنچ گیا تھا وہ ایک پولیس والے کو اپنے ساتھ لیاتا ہے ادھر کلوئی کے پیچھے کورنر کا ڈاگ تھا جس کو کورنر نے اس کے پیچھے لگا دیا تھا کلوئی اس سے اپنی جان چھوڑانے کی کوشش کرتی ہے وہ وہی پر پڑے ہوئی روز کے ریور کو اٹھا کر ایک کمرے میں پھینک دیتی ہے ڈاگ جب اس کے پیچھے جاتا ہے تو کلوئی نے اس دروازے کو بند کر دیا تھا اور کیمرہ کے مدد سے وہ سکرین پر یہ بھی دیکھتی ہے کہ اس کا بھائی ایک پولیس آفیسر کے ساتھ اسے بچانے آیا ہے اب وہ جندی سے جا کر مین گیٹ کو کھول دیا ہے اور آفیسر کو کورنر کے بارے میں بتاتی ہے وہ کہتا ہے میں جانتا تھا مجھے پہلے ہی اس آدمی پر شکت تھا کہ یہ آدمی یہاں پر غلط کام کرتا ہے اتنا کہہ کر وہ کلوئی اور اس کے بھائی کو مارنے لگتا ہے کیونکہ یہ آفیسر بھی کورنر کے ساتھ ملا ہوا تھا یہاں پر اب کلوئی وہی نکلی گن دکھا کر پولیس آفیسر کو دراتی ہے تبھی مائک سے کورنر کی آباز آئی تھی جو پولیس آفیسر کو بتا رہا تھا کہ یہ گن نکلی ہے پر تم ان دونوں کو کچھ مجھے یہ بالکل زندہ چاہیے تبھی کلوئی اور اس کا بھائی پیچھے کی دروازے سے بھاگ گئے تھی پولیس آفیسر نے ان کے پیچھے کورنر کے ڈاگ کو بھی لگا دیا تھا کلوئی اور اس کا بھائی بیسمنٹ میں آ کر چھپ جاتے ہیں اور گیٹ کو اندر سے بند کر لیا تھا پولیس آفیسر بھی وہاں پر آ گیا تھا جو ڈاگ کو اس کے پاس کھڑا دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ دونوں اسی بیسمنٹ کی اندر ہیں اس لئے اس نے بھائی سے اس کے دروازے کو ہت پڑی لگا دی تھی اپنے میں وہاں پر بھائی آدمی آ جاتا ہے جو پہلے کورنر کو لیور کا بول کر بیا تھا کورنر کہتا ہے ابھی تمہارا کام نہیں ہوا مجھے ایک ہینٹہ لگے گا تبھی وہ آدمی وہاں پر پولیس کی گاری کو دیتا ہے وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کام میں کورنر کا ساتھ پولیس بھی دے رہی ہے مگر اچانک سے پیچھے سے آ کر پولیس آفیسر نے اس کو شوٹ کر دیا تھا کیونکہ آفیسر نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو بھی یہ پتا چلی کہ پولیس بھی کورنر کے ساتھ ہے ادھر کلوئی اور اس کا بھائی بیسمنٹ سے ہوتے ہوئے دوبارہ سے ثبوتوں والے کمرے میں آ جاتی ہیں جتر وہ دیکھتی ہیں کورنر اور پولیس آفیسر کی باتیں کر رہی تھے کہ جس آدمی کو آفیسر نے مارا ہے اس کا الزام یہ لوگ کلوئی اور اس کے بھائی پر ڈال دیں گے اب یہاں پر کلوئی اور اس کا بھائی اس آدمی کو اٹھا کر دوبارہ بیسمنٹ میں لے گئے تھی جو مرا نہیں تھا بلکہ بھی ہوش ہوا تھا جہاں پر جاتے ہوئے کیمرے سے کورنر نے انہیں دیکھ لیا تھا یہ دونوں بہن بھائی اس آدمی کو لے کر اس چکا پر آ جاتے ہیں جتر بہت سے اور مریضوں کو کورنر نے رکھا ہوا تھا تب ہی ادھر آفیسر بھی آ گیا تھا جو وہاں پر زہریدی گیس کو چھوڑ دیتا ہے کلوئی اپنے بھائی اور اس آدمی کو ماسک پہنا دیتی ہے اور کہتی ہے تم یہاں سے باہر جاؤ میں ان لوگوں کو چکمہ دے کر جلدی واپس آؤں گی یہاں پر کلوئی کا بھائی اس آدمی سے کہتا ہے جو ابھی بھی زندہ تھا کہ میں تمہاری جان بچاؤں گا جس کے بتلے تو میں مجھے پیسے دینے ہوں گے وہ آدمی مان جاتا ہے اب جب وہ اس کو لے کر جا رہا تھا اور آگے پولیس آفیسر پر حملہ کرنے والا تھا تب ہی پیچھے سی کورنر آ کر کلوئی کے بھائی کو بچھنی کا جھٹکہ دے کر بے خوش کر دیتا ہے ادھر گیس کی وجہ سی کلوئی کی حالت بھی خراب تھی تب ہی اسے اپنے پاس ایک اکسیجن سینلنڈر ملتا ہے جس کو رکھ کر وہ زور سے اس پر ہتھوڑا مارتی ہے جو سیدھا پولیس آفیسر کے موں پر جا کر لگا تھا جس سے اس کی موت ہو گئی تھی اس آفیسر کی موت سے کورنر بھی خبر آ گیا تھا اسی لئے اب وہاں پر جتنے بھی مریض تھی سب کو گولی مار دیتا ہے اور کلوئی کے بھائی کو کیچ کر ساتھ لے گیا تھا کیونکہ اسے ایک نیور چاہیے تھا وہ اب کلوئی کے بھائی کا نیور نکالنے والا تھا کورنر یہاں پر یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس سب کی موت کا جواب ہے پر پولیس آفیسر کی نہیں کلوئی بھی اپنے بھائی کے جان بچانا چاہتی تھی اسی لئے وہ اسی کمرے میں پہنچ جاتی ہے وہ جا کر دیکھتی ہے کورنر وہاں پر نہیں تھا وہ وہاں پر چھپ گیا تھا کلوئی جب آ کر اپنے بھائی کو دیکھتی ہے اور اسے ہوش ملانے کی کوشش کرتی ہے تب ہی پیچھے سے آ کر کورنر نے اسے پکڑ لیا تھا کلوئی اپنے جان بچانے کے لئے پاسی پڑی سلنڈر سے اس پر گیس چھوڑ دیتی ہے جس سے اس کا پورا چہرہ برف میں جم گیا تھا پھر وہ اسی سلنڈر کو اس کے موں پر دے کر مارتی ہے جس سے اس کا آدھا چہرہ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا اپنے ساتھ اتنا سب کچھ ہوتا دیکھ کر کورنر پاگل ہو گیا تھا اور ایک بڑا سا چاکو لے کر کلوئی کو مارنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر کوئی آدمی آ جاتا ہے جس کو کلوئی اور اس کے بھائی نے بچایا تھا اور کورنر کو ایک ہی چاکو مار کر اس کا کام تمام کر دیتا ہے یہ تینوں بچ گئے تھے یہاں پر کلوئی کا بھائی اس آدمی سے کہتا ہے میں نے تمہاری جان بچائی لاؤ وہ پیسے دو جس کا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ آدمی کہتا ہے جان دو میں نے تمہاری بچائی ہے اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تمہیں مجھے ایک لیور دینا ہوگا اب ان دونوں بین بھائیوں کو پیسوں کے بھی ضرورت تھی اسی وجہ سے اب کلوئی اس کو کورنر کا لیور نکال کر دی دیتی ہے کورنر کے ڈاک کو انہوں نے بیلڈنگ میں ہی بند کر دیا تھا جس کے بعد تینوں وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں وہ ساتھ می نے ان کی اکاؤنٹ میں پیسے بھی بیچ دیئے تھے کلوئی اس آدمی سے کہتی ہے تمہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے وہ کہتا ہے ہاں وہی پر جا رہا ہوں تم چاہو تو تمہیں لیفٹ دے سکتا ہوں پھر یہ دونوں بہن پھائی اس کی گارے میں بیٹھ کر صحیح سلامت یہاں سے باہر نکل گئے تھے اب اندر بیلڈنگ میں کوئی بھی زندہ نہیں بچا تھا کورنر کے ڈاک کے علاوہ اس کا ڈاک ہی اس کی لاش کو کھا رہا تھا کلوئی نے بہادری دکھا کر اپنے بھائی کو بچا لیا تھا پر دوست کو نہ بچا پائی اور اسی کے ساتھ اس مووی کی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی